سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے دریائے سندھ ابور کرنے اور منگولوں سے دریائے کے اس پار ہونے والی مارکہ آرائی کا احوال آپ دی لاؤس مسلم ہسٹری چینل کی قصد سلطان جلال الدین اور مارکہ سندھ میں جان چکے ہیں آج کے قصد میں سلطان کی ہند میں اثر نو اپنی فوج کو منظم کرنے، مسلم ریاستوں کے حکام سے مدد مانگنے، منگولوں کے حامی مسلم حکمرانوں سے جنگ کرنے سلطان جلال الدین کی غلطیوں ان کی شہادت یا گمنامی میں چلے جانے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا دریائے سندھ کے دوسرے کنارے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پہنچ چکے تھے ان کی فوج کا بڑا حصہ تاتاریوں سے دوران جنگ تباہ ہو گیا تھا ہزاروں سپاہی، کمانڈر اور خود سلطان کے گھر والوں کی اکثریت بھی شہادت کے رتبے بر فائز ہو چکی تھی اگلے چند روز تک سلطان کی فوج کے بچے کچھ سپاہی ان سے آ کر ملتے رہے وہ دریا سے متصل جنگل میں ڈیرہ ڈال چکے تھے مگر سات آ کر ملنے والے ساتھیوں کی تعداد مشکل سے سو دو سو تھی جس میں زخمی بھی شامل تھے چنگیز خان اور اس کی فوج سے سلطان مسلسل دو برس سے نبرد آزمہ تھے اور اپنا سارا لشکر مسلم خطوں کی حفاظت کے لیے تباہ کروا چکے تھے اب مرحلہ تھا کہ اتمنان سے زندگی بسر کی جاتی کیونکہ سلطان اپنے حصے کا کام کہیں بڑھ کر کر چکے تھے مگر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کسی حال میں چپ بیٹھنے والے نہ تھے وہ دریائے سندھ میں کود کر نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے تھے اور اس بار بھی ان کا حدف چنگیز خان اور اس کے لشکر کی رحمے مضاہمت کرنا ہی تھا سلطان تو ویسے بھی اپنا ننہالی وطن ہندوستان آ کر سلطنت دہلی کے سربراہ سلطان التمش سے مدد لے کر چنگیز خان سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ ہم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی ہند میں فتوحات کا ذکر کریں ہندوستان کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے فاتح ہند سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد غور سے لے کر بنگال تک پھیلی ہوئی ان کی عظیم سلطنت تقسیم ہو گئی بارہ سو چھے عیسویں کو ان کے نائب قطب الدین ایبک نے تخت دہلی سبھال کر پہلی خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی دو سو دس عیسویں میں قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ان کا آزاد کردہ غلام اور داماد شمس الدین التمش اسلامی ہند کا نیا حکمران بنا اس عرصے میں خورسان میں باقی ماندہ نمائندہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے والد سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے آگے سر نگو ہو چکے تھے مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگیزی لشکر خوارزمی سلطنت کو پامال کر گئے 618 عیسویں میں جب سلطان جلال الدین دریائے سندھ ابور کر کے سرزمین ہند پہنچے تو دریائے سندھ کے مشرقی ساحل سے ملحقہ علاقے اسلامی ہند کے مرکز دہلی سے الگ ہو کر متعدد آزاد ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے ان دنوں دہلی میں سلطان شمس الدین التمش جبکہ سندھ میں ناصر الدین قباچہ کی حکمرانی تھی ہند آمد کے ساتھ جیسے ہی سلطان کے کچھ سپاہی ان تک پہنچے انہوں نے ہندو راجاؤں کی افواج پہ گوریلا کا روائیوں کا آغاز کر دیا جس کے نتیجے میں انہیں اتنا مال غنیمت ملا کہ اپنے دستے کی ضروریات پوری کر سکیں سلطان کی آمد کی اطلاع سب ہی کو ہو چکی تھی اور ان کی بہدوری و شجاعت کا ہر کوئی موطرف تھا ہند میں سلطنت دہلی سے باقی ہندو راجہ بخوبی جانتے تھے کہ سلطان جلال الدین خوارزمشاہ سے لڑنا آسان نہیں حالانکہ ان کے محض گمتی کے سپاہی تھے مگر جتنے بھی تھے سب کے سب کڑی مشقتوں اور جنگوں کی بھٹی سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے سلطان کا پہلا مارکہ راجہ رانا چتر سے ہوا جو سلطان کو گرفتار کر کے چنگیز خان کی خوشمودی کے لیے پندرہ سو سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑا سلطان نے اپنے چھوٹے سے دستے کو ساتھ کیا اور گھنے جنگل میں مقابلے کو ترجی دی رانا چتر طاقت کے زوم میں جنگل میں گھستا ہی گیا یہاں تک کہ وہ سلطان کے جال میں پھنس گیا اور سلطان ہی کے چلائے ہوئے ایک تیر سے اس کی موت واقع ہوئی جس کے بعد رانا چتر کے لشکر میں بھگدر مچ گئی اور ان کی اکثریت نے فرار ہونے کو ترجی دی یہاں سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو بیش قیمت غنائم ملے جس نے ان کی مالی حالت بہتر کر دی اسی طرح چھوٹے راجہوں کی افواج کو شکست دے کر سلطان ان کے علاقوں پہ قبضہ کرتے رہے دریائے سندھ کے اس پار چنگیز خان تک جب ان کی فتوحات کی خبر پہنچی تو اس نے اپنا لشکر اپنے ایک بہادر کمانڈر بلا نویان کی قیادت میں سلطان سے لڑنے روانہ کر دیا سلطان کی مختصر سے سپاہ بیق وقت منگولوں اور ہندو راجاؤں سے ٹکر کے قابل نہ تھی سو سلطان نے بلا تاخیر اسلامی ہند کے دارالحکومت دہلی کی طرف کوچ کیا اور اس دوران چنگیزی لشکر لاہور ملتان اور سرگودھا میں تباہی پھیڑتا ہوا بڑھتا رہا شہزادہ چغدائی کی سربراہی میں چنگیزی لشکر نے ملتان پہ حملہ کیا جہاں ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی مگر چالیس روز تک شہر کی فصیل پہ قبضہ نہ ہو سکا اس میں جہاں ناصر الدین قباچہ کی جنگی حکمت کا دخل تھا وہیں ملتان کے گرم ترین موسم نے سہرائے گوبی کی یقبستہ ہواوں کے آدھی منگولوں کی حمد بھی توڑ دی یہاں تک کہ موسم کے ہاتھوں بیماری اور ہلاکتوں کے بعد چنگیزی لشکر نے ناصرف ملتان کا محاصرہ ختم کیا بلکہ واپسی کی راہ بھی لی اس سے پہلے مارکہ سندھ میں جہاں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی فوج تو تباہ ہوئی مگر منگولوں کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا واپسی کے لیے چنگیزی لشکر نے کشمیر کا مختصر راستہ اختیار کیا مگر بلند و بالا کوحسار اور نہایت پیچیدہ تنگ اور مشکل دروں کے سبب اسے چھوڑ کر پشاور و غزنی کو تباہ کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی غزنی میں چنگیز خان نے نامور مسلم فاتح سلطان محمود غزنوی کی قبر سے ان کی ہڈیاں نکال کر نظر آتش بھی کر ڈالیں خوراسان میں بچی کچی آبادی کی تباہی کا مقصد وہاں سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو حمایت حاصل نہ ہونے دینا تھا دوسری جانب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ دہلی سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے اور اپنے موتمد خاص سید اہن الملک کو قاسد بنا کر سلطان التمشق کے دربار میں روانہ کیا سلطان کے قاسد نے دہلی کے حکمران بادشاہ کے سامنے سارے حالات بیان کیے اور سلطان کے مقصد سے بھی آگہہ کیا کہ اتحاد کے ذریعے چنگیزی لشکر کو آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے سلطان شمس الدین التمش ایک محتاط حکمران تھے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی کھل لم کھلا مدد خود ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے ہند میں ہندو راجاؤں کی بغاوت کو دبا رکھا تھا پنجاب و سندھ میں انہیں ناصر الدین قباچہ کی بغاوت کا سامنا تھا ان کے پڑوسی خود مختار ہندو راجہ ویسے بھی سلطان جلال الدین کے خلاف متحدہ لشکر بنا رہے تھے خود سلطان التمش اس بات سے بھی خوف زدہ تھے کہ طاقتور اور جنگی مہارت سے آشنا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کہیں ان کی حکمرانی کے لیے خطرہ نہ بن جائیں اس سب کے باوجود سلطان التمش نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے قاسد کو اس خط اور بیش قیمت تحیف کے ساتھ روانہ کیا کہ ہند کی آب و ہوا آپ اور آپ کے لشکر کے لیے ناسازگار ہے مناسب ہوگا کہ آپ کسی اور خطے کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں لیکن پھر بھی آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو دہلی کے نوا میں ایک بڑا قطاع راضی آپ کے لیے سلطان ہند کی جانب سے مخصوص کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارے غیر مفتوحہ علاقوں میں سے جو آپ فتح کریں گے وہ آپ کی عملداری میں ہوگا اسے ہم آپ کی حکومت میں تسلیم کریں گے اس خط سے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ جان گئے کہ سلطنت ہند کے حکمران کھل کر ان کی مدد نہیں کریں گے اس کے بعد سلطان نے پنجاب اور سندھ کی طرف اپنا رخ پھیر کر مستقبل کی تیاری شروع کر دی سلطان کی تیاریاں دیکھ کر مقامی ہندو راجہ بہت گھبرائے اسی دوران وادی سندھ کے ایک بڑے اور طاقتور راجہ راجہ رائے کھو کر سنکین نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی اور حاکم پنجاب ناصر الدین قباچہ نے بھی تحائف بھیج کر خیر سگالی کا اظہار کیا اسی دوران ایراق و ایران کے خوارزمی سلطنت کے بچے کچھ علاقوں پر حکمرانی کرنے والے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے سوتیلے بھائی سلطان غیاس کی فوج سے بڑی تعداد میں خوارزمی سپاہی آ کر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی فوج کا حصہ بننے لگے غیاس الدین کو حکمرانی تو مل گئی تھی مگر وہ ناہل، ایاش اور بزدل حکمران تھا منگولوں کی عارضی پسپائی کے بعد وہ خوارزم کے کچھ علاقے لینے میں کامیاب رہا تھا جن میں اسفہان شہر بھی شامل تھا جو اب تک منگولوں سے محفوظ رہا تھا اگلے دو برس میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے فتح کر چکے تھے حاکم پنجاب قباچہ بظاہر خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتا مگر در پردہ وہ سلطان کے خلاف مقامی ہندو راجاؤں کو جنگ پہ اُبھارتا اس دوران ایک دل خراش واقعے نے سلطان کو قباچہ کے خلاف جنگی محاذ کھولنے پہ مجبور کر دیا ہوا کچھ یوں کہ مارکہ سندھ میں سلطان کے سالاریالہ اور ان کے سسر امین الملک بچھڑ گئے تھے ان کے ساتھ کمسن بیٹا قارن خان اور ان کی بیٹی جو کہ سلطان کی اہلیہ تھی کسی طرح بچتے بچاتے سندھ پہنچ گئے جہاں قباچہ کی حکمرانی تھی اسی دوران یہاں قلور کے علاقے میں لالچی لوگوں کے ہاتھ لگ گئے جنہوں نے قارن خان کے پاس ایک قیمتی موتی دیکھ کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا اور سلطان کی اہلیہ اور موتی کو بطا اور تحفہ قباچہ کی خدمت میں پیش کیا بجائے اس کے کہ قباچہ ان کے سنگین جرم پہ گوش مالی کرتا انہیں تحفے دے کر عزت سے نوازا البتہ سلطان کی اہلیہ کو اتنی ریایت دی کہ رہنے کو جگہ دے دی سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے دستے سے بچھڑے دو عالی اہلکار قباچہ کے دربار میں موجود تھے انہوں نے موقع پا کر ساری تفصیلات سے سلطان جلال الدین کو آگاہ کر دیا قباچہ اس کے علاوہ بھی سلطان کو بھولی بسری داستان سمجھ کر ان کو برا بھلا کہتا رہتا تھا اس کے بعد سلطان جلال الدین نے سب سے پہلے قباچہ کے مضبوط گر کلور جو کہ اب کلور کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر حملہ کیا اسی شہر میں قارن خان کو قتل کیا گیا تھا اس کے بعد سندھ و پنجاب کے متعدد علاقے سلطان فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ان کی طاقت و فوج میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا اسی دوران سلطان التمش سلطان جلال الدین کی فتوحات سے گھبرا کر مقابلے پہ اتر آیا سلطان التمش ایک لاکھ تیس ہزار فوج کے ساتھ سلطان جلال الدین سے مقابلے پہ آمادہ تھا مگر پھر این میدان جنگ میں دونوں کی صلح ہو گئی اور یہ معاملہ بغیر خون بہائے خوش اسلوبی سے تیپ آ گیا واضح رہے کہ سلطان التمش آدل حکمران تھے اور انہوں نے اپنی ریایہ میں ہندو مسلم کی تفریق کے بغیر بہت فلاہی کام کیے سلطان کے قیام ہند کے دوران منگولوں کا رخ چین اور یورپ کی طرف تھا یہی وجہ تھی کہ سلطان جلال الدین کو اس عرصے میں اپنی سلطنت اور فوج کھڑا کرنے کا بہترین موقع مل گیا دو برس کے مختصر عرصے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ دریائے جہلم سے بہرہ عرب کے ساحلوں تک ایک ایسی وسیع اوری سلطنت قائم کر چکے تھے جس کے لیے کسی بھی دوسرے حکمران کو کئی برس اور نہایت طاقتور فوج درکار ہوتی مگر سلطان جلال الدین نے اپنی خدادات صلاحیتوں کے سبب نہایت قلیل وقت میں یہ سب کر دکھایا اس سب کے بعد سلطان نے اپنے حدف کے حصول کے لیے اگلے مرحلے کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا کہ منگولوں کی یلغار کو مسلم خطوں کے حکمرانوں کی مدد سے پیش نظر رہے کہ اگر سلطان کا مقصد محض اقتدار کا حصول ہوتا تو وہ ایک ایسی سلطنت بحرال قائم کر چکے تھے جو تاتاریوں کی گزرگاہ سے دور اور خوشحال تھی جہاں کسی بھی حکمران کے لیے اقتدار سے لطف لینے کی تمام تر سہولیات میسر تھی مگر سلطان کا ہمیشہ سے حتف تاتاریوں سے عالم اسلام کی حفاظت تھی سو اپنے مساہبین سے مشورے کے بعد سلطان نے مفتوحہ علاقوں میں اپنے معتمد سالاروں اسبک جہاں اور حسن مزلک کو گورنر تائنات کر کے اگلی منزل کی تیاری شروع کر دی بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلطان نے التمش سمیت مقامی حکمرانوں کے اتحاد سے مروب ہو کر ہند کو چھوڑا مگر یہ یوں بھی درست نہیں ہند کے طاقت پر حکمران سلطان التمش سے ان کی صلاح ہو چکی تھی اور ان کے علاوہ کسی میں سلطان جلال الدین سے مقابلے کتاب نہ تھی ہند سے ایران کا سفر مقران اور کرمان کے ذریعے تیہ کرتے ہوئے شدید گرم موسم نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی فوج پہ نہایت برے اثرات مرتب کیے مورخین لکھتے ہیں کہ اس سفر نے گزشتہ سارے مسائب بھلا دیئے تھے ہند سے نکلتے وقت دس ہزار کا لشکر جب کرمان پہنچا تو سلطان کے ساتھیوں کی تعداد محض چار ہزار رہ گئی تھی چھ ہزار سپاہی رستے کے حالات گرمی اور سانس کی بیماری کے سبب انتقال کر گئے تھے سلطان کا لشکر جب جوہ شیر شیراز اسفہان پہنچا تو مقامی حکمرانوں نے ان کا شاندار استقبال کیا وہ سب بخوبی جانتے تھے کہ سلطان ہی تاتاریوں کے خلاف ان کی واحد امید ہے طویل عرصے کے بعد سلطان کو اپنے درمیان پا کر خوارزمی سلطنت کے ماتحد شہروں کے باشندوں کی خوشی دیدنی تھی سلطان کا اگلا پڑاؤ رے کا تھا جہاں ان کا سوتیلہ بھائی غیاس الدین موجود تھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف دفاعی حسار کا آغاز کرنا چاہتے تھے مگر نہ اہل غیاس الدین سلطان سے خائف تھا کہ کہیں اس کی حکمرانی نہ چلی جائے غیاس الدین نے سلطان جلال الدین کے ساتھ جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں مگر غیاس الدین کی فوج کے اکثر کمانڈر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سے آن ملے یوں غیاس الدین ناکام رہا اور غیاس الدین کی سلطنت بغیر کسی جنگ کے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی جھولی میں گر گئی حالانکہ ان کا قطعی مقصد غیاس الدین کی حکومت کا خاتمانہ تھا مگر نا اہل اور بزدل غیاس الدین کو لوگوں نے مجبوری ہی میں حکمران مان رکھا تھا جو کہ سلطان کی آمد کے بعد ویسے بھی برقرار نہ رہ پائی اسی دوران نہایت سرت کے ساتھ خوراسان، کرمان، اسفہان، رے اور خورس کے دیگر علاقوں پر سلطان کا اقتدار قائم ہوتا چلا گیا موسیقی موسیقی